اسلام علیکم میں ہوں اسلوزر بلال شکی ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا یرلی خروس کو ایریس سے لے کے پائیسز تک سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اکثر سوشل میڈیا پہ ایسے پوز دیکھی ہیں ایسی چیزیں دیکھیں کہ آپ پہ لکھا بہتا ہے کہ یہ سال پیسوں سے بھرا ہوا آنے والا ہے یا اپنے نام پر لکھی اسٹوٹ پہلے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر انسان کی پیدائش کا جب ذائچہ ہوتا ہے وہ اپنا اس کا پرسنل بڑھ چارٹ ہوتا ہے اس کو پیدائشی ذائچہ کہتا ہے ہر انسان کا لائف اسٹائل ایک الگ ہوتا ہے اس کی ہیلڈ اس کا ایڈوکیشن اس کے ریلیشن ہر چیز مطلب اس کی ایک الگ الگ معاملات کی ہوتی ہے اور یہ جو آل اوور میں بات کر رہا ہوں ایریس سے لے کے پائیسز تک کا یہ نارمل ہوتا ہے جیسے کہ ایریس والوں کو یہ ہفتہ ایسا رائے گا تو یہ سن سائن ہے اس کو پرسنل بڑھ چارٹ کو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو پرسنل بڑھ چارٹ سمجھیں یہ ایک نارمل اس میں ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں آپ کو خاص سمجھانے کی کوشش کروں جیسے یہ پچھلے تین سال جو تقریباً تین سال سیٹرن ٹین تھ ہاؤس میں رہا تھا مطلب کیپکون میں رہا تھا تو کرونا کے معاملات یا سہلاب اتنا تباہکاریاں مچائی ہیں یا لوگوں کی جوگز گئی ہیں لوگ ڈاؤن لگا اور ہیلت ایشو بہت زیادہ ہوئے اور مطلب ریلیشن میں بہت زیادہ بریک اپس ہوئے اس میں بہت زیادہ چیزوں میں ایکنومکلی بھی منٹلی بھی اور ہیلت کے معاملات میں بھی بہت ساری چیزوں کو لاسز کی طرف لے کر گئے کیونکہ سیٹرن ٹین تھ ہاؤس میں کیپکون میں چل رہی ہے اس کا بہت ایک تو سب سے بڑی بات یہ سمجھے کہ سیٹرن نیچر وائز بہت زیادہ اگریسیب ساری ایک اسٹرک ٹیچر ہے اس کی نیچر میں بہت زیادہ سختی ہے اس کی پنشمنٹ بہت ہارڈ ہوتی ہے اور غلطی کو یہ چھوڑتا نہیں ہے مطلب جو جس نے غلطی کی ہوتی اس میں یہ پکڑ میں آتا ہے اور لمبی ڈیزیز دینا لمبی بیمانیاں دینا اداس رہنا اور ایک دباؤ سے رہنا اکنومکالی کمزور کرنا مگر اگر ایسی کے ذائچے میں یہی سیٹرن اگر بہت اچھا بیٹھا ہوا ہو تو یہی سیٹرن بہت زیادہ ہوں چاہیوں کی طرف لے کے جاتا ہے پروسپیارٹی ہیل نیم فیم اور ریلیشن فیملی لائف ہر چیز بہت اچھی ہوتی میں اکثر ویڈیوز میں ہی کہتا ہوں تو اپنے پرسنل بڑ چارٹ میں آپ کے کدھر بیٹھا ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے مگر جو سیٹرن چلا ہے جو پچھلے تقریباً تین سال رہا ہے بیسے تو خیر میں یہ اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں مگر یہ جو پچھلے تین سال رہا ہے یہ بہت زیادہ جیسے کہتا ہے نا کہ ایک بھاری فیستہ بہت زیادہ ڈباؤ کن فیستہ اور آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے معاملات میں بھی بہت زیادہ یہ انہیں تین سالوں میں کھلچل مچی ہے ایک ہر چیز کو ہلایا ہے اس نے مطلب چھوڑا نہیں ہے خیر گوڈ نیوز یہ ہے کہ سیونٹین جنوری کو سیٹرن ٹو 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 ٹی سیونٹین جنوری کو یہ سیٹرن ٹرانچٹ موف کر رہا ہے یہ تقریباً ایریس سے لے کے پائیسز تک کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ پلانیٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے تو ہر طرح سے ایک الگ الگ آہ معاملات میں فرق آئے گا باقی میں اپنے ویڈیو شروع کرتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں اسٹلوجر بلال شفیق بہت بہت مبارک کو نیا سال ٹو 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 ٹرے ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوشیوں بھرا ہو ٹو 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 ٹرے کے جو بارے میں میں بتا رہا ہوں کینسر والوں کے لیے یہ سال کیسا رہے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں نے ایک چیز آپ کو سپیشل بتاؤں گا کہ جو ایک ویکلی ہوروسکوپ ہوتا ہے ایک منتلی ہوتا ہے یہ یئرلی ہوروسکوپ ہے جو کینسر والوں کا پورا سال کیسا رہے گا اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے کی خوشش کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹلوجی کے جو مین پلانٹس ہیں جو پورے سال کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہے سیٹرن پلانٹ وہ ہے جوپیٹر پلانٹ وہ ہے راہو اور کی تو ٹھیک ہے یہ چھوٹے جو دوسرے اور پلانٹس ہوتے ہیں مینس ہو گیا مون ہو گیا مارس ہو گیا یہ بہت کم ٹائم کلین کا ٹرانزٹ ہوتا ہے مطلب زیادہ لمبے ٹائم کلین ہی ہوتا ہے سیٹرن جیسے ڈھائی سال کے لیے ہوتا ہے جو پیٹر تیرہ مہینے کے لیے بڑے ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتانا شروع کروں گا کہ کینسر والوں کا یہ سال کیسا رہ گا سب سے پہلے میں آپ کو خاص بات کینسر والوں کو ان کے سیونتھ ہوت میں سیٹرن تھا جس کی وجہ سے ٹرانزٹ میں جو چل رہا تھا پچھلے ڈھائی سالوں میں بہت زیادہ مینٹلی طور پر ڈسٹرپ رہے ہوں گے بہت زیادہ ہیلتھ کو لے کے ڈسٹرپ رہے ہوں گے والدہ کی ہیلتھ کو لے کے بہت زیادہ پریشان رہے ہوں گے مطلب ایک عجیب سری ڈلنس اور ڈپریشن ان پر بہت زیادہ رہا ہو گئے تقریباً میں پھر وہی بات بات کروں گے پچھلے سوہ دو سالوں میں اب خیر سترہ جنوری کے بعد سترہ جنوری ٹو 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 ٹی کے بعد سے آپ لوگوں کی پلانیٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے جو کہ آپ لوگ لیے بہت زیادہ بینیفک رہے گی آپ کے ڈپریشن کے معاملات وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی والدہ کی ہیلتھ میں بہتری آتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے اور میں خاص یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کے کوئی پروفیشنلی معاملہ جو کہ ڈسٹرپ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اکنومکل پریشانی یا بیزنس کو لے کے یا کوئی کام آپ لوگ جیسے کہتا ہے کہ پروپر نہیں کر پا رہے وہ سیٹر نے رکاوٹ ڈالی ہوئی کیونکہ بیچ آپ لوگوں کے جیسے کہتا ہے کہ ایک سینٹر میں ہو کے بیٹھا رہے اور جو کہ رکاوٹ ڈالتا ہے آپ لوگوں کے مجھے کافی سارے معاملات مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر ایک چیز میں کو خاص بتاؤں گا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے سسرال والوں کی ہیلتھ کا شادم اور کسی کہتا ہے کہ ایک اگدم کوئی ہیوی ایماؤنٹ یا کوئی اگدم آپ لوگ کوئی نئے کام کی طرف جیسے کہتا ہے کہ انویسمنٹ کر کے نہیں جائیے کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے سسرال والوں کی ہیلتھ کیشو ہو سکتے ہیں سسرال والوں میں جب ہی آتا ہے تو سسرال والوں سے ریلیٹڈ یہ کرواتا ہے شادی کے معاملات میں تو بہتری رہی گیا آپ کی شادی شدہ زندگی میں مگر اس میں آپ کی کافی زیادہ بہتری ہو سکتی ہے اگر بزنس سے آپ ریلیٹڈ ہیں تو بزنس پارٹنر کے حساب سے آپ کی ہو سکتا ہے کوئی بہتری رہے یا اس میں آپ کو کوئی اچھے ریزرڈ ملتے ہوئے نظر آئے ہیں انسر والوں کی ہیلتھ میں اگر میں کہوں تو ہرمونل اسکون کو بہت زیادہ رہے ہوں گے پچھلے جیڑ سال کے اندر اندر انٹرنلی ڈپریشن سروائیکل پرابلم لوور لیکس پین شولڈر میں اور ٹانگوں کے نیچلے حصے میں درڈ ٹائپی کیفیت آدھا رہی ہوگی اگر ان کی میں گھر کی بات کروں تو اسے کہتا ہے نا کہ بے سکونی ایک ڈلنے سے گداسی والی کیفیت رہی ہوگی تو خیر اب سے وہ سترہ جنوری کے بعد سے وہ بھی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب میں بات کروں ہوں اپریل ٹو ٹاؤزن ٹوئنٹی تری کے اپریل کے بعد سے آپ لوگوں کے سفر کے معاملات والد کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ معاملات یہ بہتر ہوتے میں مجھے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کی عزت کے معاملات اگر کوئی آپ روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا کوئی مہینہ کے قریبی رشتہ داروں سے یا دوستوں سے یا کوئی ایک اچھے دوست سے آپ کو کوئی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کی ایڈوائز سے آپ کو کوئی بہتری یا پروموشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں یہ فیس آپ لوگوں کے اپریل کے بعد سے کیونکہ آپ کا نائن تھاؤس کا لارڈ وہ بہت زبردست پوزیشن میں آ رہا ہے جو پیٹر جو کہ آپ کو ایک دم فائدہ اور آپ کے مطلب لائف میں جو ایک رکاوٹ ہے اور جو ایک اٹھکاؤ چیز چل لیتی ڈپریشن جس کی وجہ سے آپ لے کے چل لیتا ہے اس چیزوں میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو گئی کینسر والوں کو میں خاص یہ بات بتاؤں یہ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سینڈلڑ ہی مون ہے بہت زیادہ ہر چیز کو دیکھ بھال کر کے چلتے ہیں مگر سیٹرن نے ان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی جو جو میں آپ کو کہا اپریل کے بعد سارے ڈپریشن کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو ایک ڈائریکشن نظر آئے گی ایک فوکس نظر آئے گا کہ کس طرف آپ کو جانا چاہیے کمینکیشنز آپ کی لوگوں کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی ہو سکتا کہ کوئی نئی گاڑی یا نیا گھر آپ نے جو سوچ کر رکھا ہے یا آپ کو چینج کرنا چاہ رہے تو یہ فیس میں آپ کو کافی حد تک امکان آتا ہے یہ آپ کو چینج کروائے گا کیونکہ فورت ہاؤس کو دیکھے گا والدہ کی ہیلتھ میں بھی بہتری لے کر آئے گا اگر آپ تعلیم سے ریلیٹڈ یا میں مطلب دونوں کو بولوں گا اگر آپ خود ہیں یا آپ کے بچے ہیں تعلیم کی تعلیمی معاملات میں جو رکاوٹ ان میں بھی چل رہی ہے مطلب تعلیمی معاملات میں جو ڈپریشن اور ڈلنیس کی وجہ سے وہ ریزلٹ نہیں لا پا رہتے تو اس میں بھی بہتری ہوتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے اپریل کے 2023 اپریل کے بعد سے آپ کے اچھا آپ کو میں ایک خاص بات بتا ہوں جیسے کینسرین وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں جیسے خود کینسر مگر ان کے جو بڑے ہیں جیسے ان کے دادا دادی نانا نانی ان کی تھوڑی ہیلتھ کا آپ لوگوں کو خیال لکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کے ہیلتھ میں جب یہ ایٹھ ہاؤس میں آتا ہے تو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں کینسر والا کینسرین والوں کے جو بڑی عمر کے رشتہ دارے ہیں ان کی بونز کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے ان کی ہیلتھ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے یہ ٹائم تو بہت زیادہ دیکھ بھال کے مطلب ان کو اس سے کہتا ہے کہ پروپر میڈیسن اور ایک ہیلتھ پر ان کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے اپریل کے بعد سے اگر کوئی آپ پارٹنر چاہ رہے ہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی کوئی منگنی رکی ہوئی ہے یا آپ کی ایج اگر بڑھ گئی یا آپ کی شادی نہیں ہو پاری تو اپریل کے بعد سے آپ لوگوں کے شادی کے معاملات ریلیشن کے معاملات میں بھی بہت زیادہ بہتری ہوتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے اپنے غصے کو انزائیٹی ہوئے ویسے کینسرین لوگ غصے کرتے نہیں ہیں مگر یہ پچھلے 2022 کے انڈ سے ان کے موڈ میں بہت زیادہ بھری بن رہا ہے اور 2023 کے جنوری کی 17 بھری کے بعد سے ان کے موڈ ریلیکس ہونا شروع جائے گا آپ کے موڈ میں جیسے کہتے ہیں کہ غصہ چرچڑاپن یا مطلب لوگوں سے یقین کا اوڑ جانا اس ٹائپ کی جو چیزیں رہی ہیں اس میں آپ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر پائیں گے جون جولائی مطلب 2023 کے جون اور جولائی کے بعد سے آپ لوگوں کے بزنس کے معاملات میں جوپ کے معاملات میں یہاں پر آپ کے کچھ آپ چینجنگ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں مطلب کچھ آپ ہوتا ہے کہ ڈائریکشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ اپنی رہنے کی جگہ یا گاڑی کی چینجنگ مطلب آپ اپنی پرسنل چیزوں سے ریلیٹڈ پروفیشنلی معاملات کو بھی آپ چینج کرنے کیلئے کریں گے تو یہ آپ کے لئے فیس کو میں پھر کہوں گا اچھا تو ہے مگر بہت زیادہ سوچ سمجھ ہی کریے گا کوئی ایک دم کوئی بڑا خرچہ نہیں کر دیجئے گا کیونکہ پھر وہی بات ہے سیٹرن جب ایٹھ ہاؤس میں آتا تو مالی ارننگ کو ایک دم دیتا تو ہے مگر وہ رکاوٹ بھی دالتا ہے تو کچھ دیکھ بھال کر کے چلنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں آپ کو سپٹیمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر یہ معاملے یہ جو مطلب اس سال کے جو اینڈ کے منس ہوں گے آپ لوگوں کیلئے بہت ہی زبردست رہیں گے بس پھر میں وہی کہوں گا کہ اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ ریلیکس کرنے کی کوشش کریے گا کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خوشیاں کوئی اچھے فائدے یا کوئی ایک دم کوئی اچھی اماؤنٹ یا اس معاملے میں کوئی اچھی آپ کو گھڈ نیوز سننے کو ملیں گی اس سال کے اینڈ میں بھی تو سال کے شروع میں بھی آپ کو میں نے سترہ جنوری کے بعد سے بتایا جو کہ آپ کے لیے بہتر فیس شروع ہو رہے ہیں اپریل کے بعد سے اور زیادہ بہتری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جون جلائی میں آپ کی کچھ چیزوں میں چینجنگز آئے گی اور اکٹوبر نومبر ڈیسمبرز کے معاملے جو یہ منس ہوں گے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفک ثابت ہوں گے بہت زیادہ اچھی ہوں گے پس میں پھر کہوں گا اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ ریلیکس رکھی گے کیونکہ یہ پچھلے دھائی سالوں میں یہ دوہزار تیس سے جو پچھلے جو دھائی سالیں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آپ کو دماغی طور پر اکنومکلی طور پر اور آپ کے ریلیشن کو آپ کی پارٹنرشیپ کے معاملات میں بہت زیادہ اس نے آپ کو توڑا ہے تو جیسے کہتا ہے کہ ہیل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو کوشش کریں کہ جلدہ جلد ہیل ہو اور ایک چھوٹی سی میں آپ کو ریمیڈی بھی بتا رہا ہوں کہ انسرین والوں کو اگر ہو سکے سمندر کا پانی آپ اگر مل جائے آپ لوگوں کو تو سمندر کا پانی آپ اپنے لاکھے روم میں رکھیں اس کو ہو سکے تو ایک مند کے بعد چینج کر کے دوبارہ لیائیں یا دو مہینے کے بعد چینج کر کے د پانی چھوٹی بٹل میں لاکھے رکھیں دو مہینے بعد اس کو پھینٹ کے دوسرا پانی دوبارہ سے آپ سمندر کا پانی لاکھے اپنے روم میں رکھیں یہ آپ لوگ لیے بہت اچھی ایک ریمیڈی بتا رہا ہوں کیونکہ مون پلانٹ اس کا کارک ہے سمندر کو لیتے بھی مون سے ہی ہیں پانی کو لیتے ہی مون سے ہیں آپ کے دماغ کو بھی لیتے ہیں مون سے اور آپ کا اسینڈنٹ لارڈ بھی مون ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے سمندر کا پانی لاکھے رکھنا آپ لوگ لیے بہت دارا بینیفک رہے گا فائدہ مند رہے گا باقی اگر آپ کو اپنا پرسنل برچارٹ بنوانا ہے تو پونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا سکرین پر نمبر ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس چینل پر سبسکرائب بھیجے گا اپنا خیال لکھئے گا